جناب سپیکر شکریہ آپ کا جناب میں پارٹی کا خیر خواہ ہوں نئی چاپلوس ہوں اور نئی خوشحامت پسند ہوں میں سیاہ کو سفید نہیں کہہ سکتا گدے کو گوڑا نہیں کہہ سکتا میں وہی بات کروں گا جو پارٹی کے اور پبلک کے انٹریسٹ کے اندر ہوگی کیونکہ یہ میرے خمیر میں شامل ہے اٹک کو اس بجٹ کے اندر ٹوٹلی اگنور کیا گیا میرا خیال یہ ہے کہ شاید اسد عمر کو یہ نہیں پتا کہ اٹک بھی پاکستان کا ایک ظلہ ہے اور اٹک غازیوں کا اور شہیدوں کا ظلہ ہے سٹیٹیجیکلی بہت ہی امپورٹنٹ ظلہ ہے اسے کیوں اگنور کیا گیا ہے یہ بھی میری معلومات میں ہے یہاں جو دو سپیشل اسسسٹنٹ بنے ہوئے ہیں سپیشل ہیں پتہ نہیں کیا سپیشل چیز ہے ان میں اس کا بھی میں کھوج لگا رہا ہوں لیکن یہ لگڑ یہ لگڑ جو ہیں یہ اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان کا میری ذات کے ساتھ اناد ہے اگر آپ کا میری ذات کے ساتھ اناد ہے تو میرے ساتھ سکورٹ سیٹل کرو میرے ساتھ سکورٹ سیٹل کرو غریبوں کو مت نقصان دو اٹک کے عوام کو مت نقصان دو اور جناب والا میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اٹک کے اندر جو رائلیٹی ملنی چاہیے جو کے پی کے میں بھی وابڈا کے حوالے سے ملتی ہے جو تربیلہ ڈیم کی رائلیٹی اٹک کو ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی جو غازی بروٹھا کا آئیڈل پاور پلانٹ ہے اس کی جو رائلیٹی ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کو جاتی ہے آگے رائلیٹی نہیں دی جاتی تو کیا یہ فیڈل گورنمنٹ کا کام نہیں اگر وہ رائلیٹی نہیں دیتے یہاں سے جا رہی ہے تو پیسوں کی کٹوتی یہاں کریں اور اٹک کے زلے کی جو رائلیٹی بنتی ہے وہ دیں تب کہ غریبوں پر خرچ کیا جا سکے جناب ون میں ایک سال رہ گیا ہے دوسرا سال تو ویسی الیکشن جیئے روتا ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں وزیراعظم صاحب چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک اچھی تبدیلی آئے لیکن اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے اس لگڑ کلاب کو فارق کریں اور بہتر لوگ لائیں اور اچھی تشیئنز کریں جو کہ پبلک انٹریسٹ کے اندر ہوں اور معاملات کو بہتر طریقے سے ہنڈل کیا جا سکے بجٹ میں آٹھ ہزار چار سو ستاسی عرب روپے کا حجم ہے جو بجٹ ہے تین ہزار چار سو بیس عرب روپے خسارہ ہے مجھے یہ بتایا جائے یہ چالیس پرسنٹ خزارے کا بجٹ ہے یہ خسارہ کیسا پورا کیا جائے گا کیا نئے ٹیکس لگائے جائیں گے کیا آپ کوئی کرز لیں گے کیا کوئی منی منی بل آئے گا کیا چیز کریں گے جس سے یہ آپ خسارہ پورا کریں گے یہاں اس میں ملازمین کے لیے صرف دس پرسنٹ انکریز رکھی گئی ہے جبکہ مہنگائی سو پرسنٹ بڑی ہے آپ مربانی کر کر اس ملازمین کے لیے کم از کم پچیس پرسنٹ جو ہے وہ انکریز ہونی چاہیے کیونکہ اس میں افواج پاکستان بالخصوص لور رینکس جو ہیں ان کو فائدہ دینا چاہیے کیونکہ افواج نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں انہوں نے اپنے آئی ایس آلاؤنسز بھی چھوڑے ہیں اپنے باقی آلاؤنسز بھی چھوڑے ہیں ان کا خیال رکھا جائے اسی طرح یہ جو غیر منتخب نان الیکٹڈ آپ کے ایڈوائزرز ہیں جو جہاں پی ایم صاحب کو مس گائیڈ کرتے ہیں مس ان فارم کرتے ہیں اور ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں ان سے چھوڑکارہ حاصل کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بیتری آئے جنابے والا بجٹ کے اندر کسانوں کے لیے صرف بارہ عرب روپیہ رکھے گیا ہے یہ زیرو پوائنٹ وان فائی پرسنٹ زیرو پوائنٹ وان فائی پرسنٹ پورے بجٹ کا بنتا ہے اور ستر فیصد آبادی ایگرو بیس آبادی ہے اس کے لیے بلکل پینٹ بھی نہیں رکھا گیا میں سمتا ہوں یہ پینٹ بھی نہیں ہے تو اس میں آپ انکریز کریں تب کہ زیادہ کسانوں کو بہتر فیسیلیٹیت کیا جا سکے اسی طرح میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کر کے زلی حکومتوں کا جو نظام ہے جو بڑا متارک نظام تھا اس کو بحال کیا جائے اور پورے پنجاب اور پورے کے پی میں پورے پاکستان میں وان فور زیرو اے جو فواد چودری صاحب بھی جس کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں اس کو لاغو کریں یہ بڑا فیکٹر نظام تھا مشرف صاحب نے جو نظام دیا تھا وہ مہنگائی کو بھی اور کرپشن کو بھی روکتا تھا لیکن اب اس نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پہ یقین کریں کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے نچلی سطح پہ جس کا کوئی اندازہ نہیں مہنگائی اور کرپشن اپنے روج پر ہے اور کوئی پروسان یا علیہ وسلم بیروکریسی آپ کی بات ماننے کیلئے تیار نہیں مجھے یاد ہے کہ پیچھے ایک میٹنگ ہوئی پنجاب آؤس میں اور گورنر صاحب نے خود مانا کہ دو سال سے بیروکریسی مجھے میری بات نہیں مان رہی اور میرا جو پراجیکٹ ہے وہ وارٹر سپلائی والا وہ رہ گیا ہے میں اس کو کر نہیں پا رہا روڑے اٹکائے جاتے ہیں تو جنابے والا بیروکریسی پر کنٹرول کریں بیروکریسی آپ کی بات نہیں مانتی ہم نے میں نے ذلعے کے اندر تین چار افسران ہم نے کرپشن میں پکڑے ان کے کیسز ہم نے بجوائے ان کا کیا نکلا نتیجہ کہ در سے فارق کر کے ان کو اچھی پوشٹوں پہ وہاں لگا دیا گیا دوسرے اصلاح میں کیا یہ یہ طریقہ ہے یہ ہمارے سارے دوست یہاں بیٹھے ہیں یہ سب جانتے ہیں کہ نجلی لیول پہ جو کرپشن ہے بے تاشا بڑی ہے اس کرپشن کو روکیں یہ کرپشن آپ کو بہا لے جائے گی یہ جو ہم باتے کرتے ہیں کہ اگلہ الیکشن بھی ہمارا ہے یہ کرپشن ہمیں یہ الیکشن نہیں جیتنے دے گی یہ سال کے اندر آپ اپنے آپ کو درست کریں جو ٹیکسٹائل وغیرہ اور دوسری انڈسٹریز کو آپ آٹھ سو ارب کا پیکج دے رہے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ کسانوں کو بھی ایک بہت بڑا پیکج دیں تابکہ ان کے معاملات ٹھیک چلیں اسی ہاؤس کے اندر اسی ہاؤس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 نام اوپر ہمارے لکھے ہیں یہاں جس طریقے سے گالی گلوچ پچھلے تین چار دنوں میں کیا گیا اس کی مثال نہیں ملتی ہمیں چاہیے کہ اس کا تدارک کریں دونوں سائیڈ کے جو زیدران ہیں وہ جن لوگوں نے بدتمیزیاں کی ہیں جنہوں نے گالیاں نکالی ہیں ان کے خلاف تعدیبی کاروائی ہونی چاہیے چاند چاند گندی مچھلیوں کی وجہ سے پورا ہاؤس جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے باہر سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ یہ ایمینیز ہیں ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہاؤس کے اندر آ کے ہم گالی گلوچ کریں اور ایک دوسرے پہ کتابیں پھینکیں اور ایک دوسرے کے غلط طریقے سے اس کو کریں اس کو بھی آپ ضرور کائنڈلی تدارک کریں اور دیکھیں اور جو ایڈوکیٹ نہیں ہیں ان کے لیے کلاس لگوائیں پیچھے ان کو بتائیں اخلاقیات کی کلاس ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے وہ کریں گے اور یہ یہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں ان سب کو اس میں داخلہ دیں اسی طرح میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بات ضرور کروں گا کہ ان کی عرمت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہماری جان مال دولت اولاد ہر چیز اس پہ قربان ہے اور اگر ہم سفیر کو نہ بیجیں صرف اس وجہ سے کہ یورپین یونین کے ساتھ ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا تو وڑ گیا ایسا کاروبار ہم ایسے کاروبار کو ایسے کاروبار پر لانت بیجتے ہیں ان کی حرمت پہ کتی کسی صورت بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے ہم انشاءاللہ تو اس لیے میں آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے یہ ملک اسلام کے نائم پہ کام ہوا ہے اور اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں جس طرح پنجاب ہاؤس ادھر پنجاب کے اساملی میں انہوں نے لگایا ہے کہ آخری نبی رسول پاک ہیں آپ بھی ادھر سامنے لگائیں کہ سب کے سب نمائندے ہر وقت دیکھتے رہے انشاءاللہ میں میری یہ چاند گزارشات ہیں میں چاہتا ہوں کہ معاملات بہتر چلیں اور آپ پوزیشن سے بھی اور حکومت سے بھی ہم باتیں غریبوں کی کرتے ہیں باتیں غریبوں کی آج تک مجھے بتائیں کسی نے کسی غریب کے لیے کچھ کی ہے اس بجٹ میں یہ جو ابھی آج بجٹ آیا ہے اس میں کوئی انسٹنٹ ریلیف ہے غریب کے لیے تتی طور پر کوئی نہیں ہم باتیں غریبوں کی کرتے ہیں ہماری عمریں ستر ستر سال ہو گئی ہیں ساٹھ ساٹھ سال ہو گئی ہیں مہربانی کر کے ہم نے قبروں میں جانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اپنی جنت کمائیں غریبوں کے لیے کچھ کر لیں یہ تقریریں مت کریں یہ مت بتائیں اپنے اندر جان کر دیکھیں آپ نے لوگوں کے لیے غریب آدمی کے لیے صرف نعرے لگائے ہیں اور غریب کو استعمال کیا ہے غریب کے لیے کچھ بھی نہیں کیا آپ نے کسی نے بھی نہیں کیا اب وقت آگیا یہ نہ ہو کہ غریب آپ کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیں آپ غریبوں کے لیے کریں میری یہی آپ سے التجاہ ہے کہ اس ملکی بیٹی کے لیے سب ملکہ